آج کی بڑی خبر جس کا سیدھا ناتا اس دیش کے عام انسان کے ساتھ ہے اور ہماری یہ خبر جس میں عام انسان کا روش اور اس کی بیوسی بھی ہے کیونکہ دیش کے سب سے بڑے پرائیوٹ بانک سے ایک آئی سی آئی سی آئی سی آئی بانک کے سی ایم ڈی چندہ کوچر کمپیر آروپ میں گھر گئی ہیں آروپ یہ کہ چندہ کوچر کے بانک نے اس ویڈیو کون کمپنی کو لون دیا جس کے مالک وینو گوپال دھوٹ کے ساتھ چندہ کوچر کے پتی کے کاروباری رشتے ہیں ویڈیو کون وہ کاروباری گھرانہ ہے جس کا لون اکاؤنٹ 2017 میں نپی اے گھوشت کیا گیا تھا جی ہاں کاروباری رشتے وینو گوپال دھوٹ اور چندہ کوچر کے پتی دیپک کوچر کے بیچ جی ہاں کاروباری رشتے اور اس کاروباری رشتے اس وینچر کے لیے 64 کروڑ روپے دیئے گئے اور مالکانہ حق وینو گوپال دھوٹ نے دیپک کوچر کو صرف 9 لاکھ روپے میں ٹرانسور کر دیا اور اسی سے 6 مہینے پہلے وینو گوپال دھوٹ یعنی ویڈیو کون کو آئی سی آئی سی آئی نے 3,250 کروڑ کا لون دیا تھا یہ سب محض کے اتفاق ہے اور اب اسے نپی اے گھوشت کر دیا گیا پچھلے سال اب سلسلیوار طریقے سے ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ مدہ کیا ہے یہ ڈیل کیا ہے اور کیوں آپ سے جڑی ہوئی یہ خبر ہے دسمبر 2008 میں ویڈیو کون کمپنی کے مالک وینو گوپال دھوٹ نے شندہ کوچر کے پتی دیپک کوچر کے ساتھ نیو پاور رینیوبل پرائیوٹ لیمیٹڈ نام کی کمپنی بنائی کمپنی میں پچاس پرتشت حصیداری دھوٹ اور ان کے سہیوگیوں کی حصیداری تھی باقی پچاس پرتشت حصیداری چندہ کوچر کے پتی دیپک کوچر ساسر اور ان کی بھابی کی بھی تھی جو پسیفک کیاپٹل نام کی کمپنی سے جڑے ہوئے تھے یعنی all in the family اس کے بعد 2012 میں بیز بینکوں کے کنسورشیم نے ویڈیو کون گروپ کو قریب چالیس ہزار کروڑ کا لون دیا اکیلے آئی سی آئی سی آئی نے تین ہزار دو سو پچاس کروڑ کا لون دیا اس میں سے دو ہزار آٹھ سو دس کروڑ کا لون بکایا ہے جو اب بڑھ کر دو ہزار آٹھ سو انشاس کروڑ روپے ہو چکا ہے اس لئے لون اکاؤنٹ نن پی اے نون پرفارمنگ آسٹ گھوشت کر دیا گیا ہے اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آئی سی آئی سی آئی بینک سے تین ہزار دو سو پچاس کروڑ کا لون ملنے کے چھے مہینے کے بعد دھوٹ کی کمپنی نیو پار دیپک کوچر کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے دسمبر دو ہزار آٹھ میں بنی نیو پار کمپنی چھے سال سے یعنی کی دو ہزار بارہ سے دو ہزار سترہ تک لگاتار گھاٹے میں رہی اور کل گھاٹا اٹھتر کروڑ کا ہے اب اس مددے پر آئی سی آئی سی آئی بینک نے بھی صفائی دیا اور بورڈ نے کلین چٹ دے دیا چندہ کوچر کو کیا صفائی پیش کی گئی ہے یہ بھی آپ دیکھئے چندہ کوچر کو جو کلین چٹ دی گئی ہے اس پریس لیز میں کہا گیا ہے کہ دو ہزار بارہ میں بینکوں اور وطیعہ سنستانوں کے ایک سمو نے ویڈیو کون گروپ کو قریب چالیس ہزار کروڑ کا لون دیا جس میں آئی سی آئی سی آئی کے حصے داری تین ہزار دو سو پچاس کروڑ کی تھی جو اپریل دو ہزار بارہ میں دی گئی تھی ویڈیو کون گروپ پر اس دو ہزار تین سو پچاس کروڑ میں دو ہزار تین ہزار دو سو پچاس کروڑ میں دو ہزار آٹھ سو دس کروڑ کا لون بکایا ہے اور بینک کی طرف سے ویڈیو کون گروپ کی کل دینداری دو ہزار آٹھ سو انچاس کروڑ کی ہے ویڈیو کون گروپ کے لون اکاؤنٹ کو 2017 میں ان پی اے گھوشت کیا جا چکا ہے لاب کے لیے فائدہ پہنچانے بھائی بھتی جاواد یا ہتوں کا ٹکراو کا ایسا کوئی پرشن یہاں پر نہیں ہے اب دیکھیں کڑیاں آیاں دیکھیں وینو گپال دھوت شیئرمن ویڈیو کون دیپک کوچر چندہ کوچر کے پتی جو کی سی ایو ہیں آئی سی آئی سی آئی بینک کی پچاس پچاس حصداری میں نیو پار نام کی کمپنی کھولی جاتی ہے اب اس سے چھ مہینے پہلے تین ہزار دو سو پچاس کروڑ کا لون دیا جاتا ہے وینو گپال دھوت کو ان کی پانچ کمپنیوں کو اب یہ جو کمپنی بنی ہے نیو پاور رینیوبلز اس کا مالکانہ حق صرف نو لاکھ روپے میں صرف نو لاکھ روپے میں وینو گپال دھوت جو ہیں وہ دیپک کوچر کو سانپ دیتے ہیں صرف نو لاکھ روپے میں اور اسی کمپنی کے لیے چونسٹھ کروڑ کا لون لیا گیا تھا اور ان ان ایکسپریس کو ویڈیو کون گروپ کے مالک وینو گپال دھوت کو اپنا پکش دیا ہے دھوت نے کیا کہا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پندرہ جنوری دوہزار ناؤ کو میں نے نیو پاور رینیوبلز اور سپریم انرجی پرائیوٹ لیمیٹٹ کے نتیشک پت سے استیفہ دے دیا تھا سپریم انرجی کے نوہزار نوہ سو نبے شیئر بیچ دیئے تھے اس کے بعد سے دونوں کمپنیوں سے میرا ناتا ختم ہو گیا کیونکہ میں اپنے دوسرے ادیموں تیل اور وہ تمام چیزوں میں ایک طرح سے ویست تھا میرے ساتھ میری ورش سہی ہوگی شیلہ موجود ہیں شیلہ سب سے دکھت بات یہاں پر یہ ہے کہ ICICI Bank صفائی تو دے رہا ہے مگر جو سیدھا Conflict of Interest دکھائی دے رہا ہے کہ چندہ کوچر کے پتی دیپک کوچر دیپک کوچر کس طرح سے ویڈو گوپال دھوت کے ساتھ ایک جوائنٹ ونچر فارم کرتے ہیں اور اس سے چھ مہینے پہلے تین ہزار دو سو پچاس کروڑ کا لون دیا جاتا ہے اس Conflict of Interest اس ہتوں کے ٹکراف کو بلکل بھی سمبودھت نہیں کر رہا ہے ICICI Bank جی بلکل اس میں دو تین چیزیں ابھی سار ہمیں گوھر کرنی چاہیے ایک تو جو بھی ICICI کی ابھی تک کی صفائی آئی ہے اس میں کم از کم ICI نے اتنا تو ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے ویڈیو کون کو لون دی ہے لیکن لون دینے کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ تب چندہ کوچر بینک میں CEO نہیں تھی کامت تھے اب تب چندہ کوچر CEO تھی بینک کی یہ بات گوھر کرنے جیسے دوسری ایک بات کہ اگر 20 بینک لون دیتی ہے آپ نے بھی لون دیا لیکن ابھی تک ہم نے ICICI کو ڈیٹیل سوال بھیجے تھے اور ڈیپک کوچر کو بھی ڈیٹیل سوال بھیجے تھے لیکن ابھی تک ہمیں یہ رسپونس نہیں ملا ہے کہ ICICI بینک کا اور نو پاور کا اور ویڈیو کون کا سیدھا سا رشتہ کیا ہے پر پیپر میں ایز آن 2017 میں جب ہم نے کمپنی ریجسٹرار کے ڈیریکٹر کا جو ہمارے پاس کاغذ ہے ہم نے آپ کو دکھایا اس میں بلکل بینک میں نو پاور میں ابھی کون کون حصہ دار ہے جس میں بلکل یہ پتا چلتا ہے کہ جو کمپنی کا جکر ہم کر رہے ہیں بار بار وہیں ساری کمپنیاں 2017 میں بھی نو پاور کے حصہ دار ہے تو یہ بات پیپر پہ تو بلکل ساف ساف دکھ رہی ہے کہ پیسے کہاں سے کیسے گئے اور جو ٹائمینگ ہے لون دینے کی ٹائمینگ اور ویڈیو کون کا نو پاور میں جو انویسٹمنٹ ہے پہلے کمپنی بنانا اور اس کمپنی میں دیپک کوچر کا شامل ہونا اور شامل ہونے کے بعد میں جو مالکانہ حق دینا وہ ساری باتیں بلکل پیرلل چل رہی ہے ایک طرف لون ملتا ہے تو دوسری طرف انویسٹمنٹ ہوتا ہے تو یہ کوئی سیڈنسز یہ پورے کہانی میں بہت ہے بہت عجیب و گریب اتفاق ہے کہ اس ڈیل کے چھے مہینے پہلے تین ہزار دو سو پچاس کروڑ کا لون دے دیا جاتا ہے تو یہ کیا اتفاق اتنے سارے اتفاق کیسے ہو سکتے ہیں یہ سوال تو کیا جانا ہی چاہیے شیلہ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ کاغذ ہمارے پاس ایسے بھی ہے جس میں ہے کہ ICICI Bank کی UK شاکھان بریٹن اور کینیڈا نے تسکر اوورسز کمپنی تسکر اوورسز انگ کو چھے سو ساٹھ کروڑ دیئے تھے بیسڈ اون گیرانٹی گیون بائی سکس انڈین گروپ آف ویڈیو کون کمپنی یعنی ویڈیو کون وں UK اور کینیڈا کی برانچ نے اور یہ ماملہ جو ہے کرنٹلی یہ ماملہ انویسٹیگیشن میں انفورسمنٹ ڈیریکٹوریٹ اس کی جانچ کر رہا ہے کی ویڈیو کون کے گیرانٹی دینے پر ICICI نے چھے سو ساٹھ کروڑ دو ہزار بارہ میں کیوں دی یعنی شیلہ آپ بتا رہی ہیں کہ رشتے جو ہیں ویڈیو کون سمو اور ICICI بینک میں بار بار سامنی اُبھر کر آتے ہیں چاہے نیو پار رینیوبلز نام کی آئیو پروجیکٹ ہو چاہے ٹسکر گروپ کو جو لون دیا جاتا ہے شیلہ اس کو لے کر جس طرح کا آشواسن ویڈیو کرون گروپ دیتا ہے ایک آنجلی گروپ آف کمپنی کے ماملے میں محول چوکسے کے ماملے میں بھی سپیشل فراڈ انویسٹیگیشن کی جو برانچ ہے ممبئی کی انہوں نے طلب کیا تھا ICICI کے کچھ اور ورست رادی کاریوں کو بھی اس ماملے میں طلب کیا تھا اور ماملہ کچھ ایسا ہی ہے جو نیرو موڈی کو ICICI کہہ رہا ہے اس ماملے میں کہ انہوں نے کوئی لو سائن نہیں کیا ہے لیکن گتانجلی کے ماملے میں ICICI نے بلکل یہ صفائی دی ہے کہ انہوں نے ورکنگ کیپٹل قریب 4500 کروڑ کے دیا ہے اور وہ اکیلے نہیں دیا اس میں بھی اس میں بھی ICICI یہ کہہ رہی ہے کہ 31 بینک کے سمونے لون دی ہے شلاپ لگتار میرے ساتھ بنے رہی ہے اور ای بی پی نیوز پر یہ بڑی کوریج آج کی بڑی خبر میں جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دھنہ سیٹوں کے لیے قانون ہلکے نہیں غائب ہو جاتے ہیں دشا نردیش غائب ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی بات آسان ہو جاتی ہے